آپ تمام احباب کا شکریہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشیں دم نہیں توڑ رہی بلکہ ایک سیریل وائز کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں مگر اگر تمام سچ بول لیا جائے تو شاید پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں مگر بدقسمتی سے اگر آپ تمام مسائل کا حل نہیں چاہتے یا رکاوٹے ہیں تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ ریاست کو چلا کون رہا ہے اور جو باتیں کی جا رہی ہیں آج اور خاص طور پر سائفر کے حوالے سے یہ کوئی پہلی دفعہ ہے یہ ایک سال کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جب کچھ ممالک کا نام لے کر یا پاکستان کے اندر احساس محرومیاں جو ہیں کوئی ان کو اجاگر کر کے اور کئی مذہب کا جذبات مذہبی جذبات سے کھیل کر لوگوں کے ساتھ قوم کے ساتھ ریاست کے ساتھ کھیلتے ہیں جن میں نمائن عمران خان تہر القادری الطاف حسین اور کچھ اور بھی نام ہیں جن کو نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پیدا کوئی کرتا ہے اور یہ پھر جوان ہو کر کھیلتے کسی اور کی گود میں ہیں جس طرح کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پیدا کیے جاتے ہیں مگر پھر ایک وقت میں کئی قوتوں کے آلہ کار بن کے ریاست کو کمزور کرنے کے لیے ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے ریاست کے خلاف سازش کرنے کے لیے پھر استعمال ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو نواز شریف اور عمران خواہ میں کوئی مماثلت ہے ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے واضح فرق ہے اس وقت پاکستان کے آئین قانون کی آڑ میں زلفکار علی بھٹو کو پھانسی اور نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دی گئی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ اور پاکستان مخالف اور رعدین مخالف قوتیں جو تھیں وہ ساری مل کے ان کے خلاف ایکشن چاہتی تھی تاکہ ریاست بھی کمزور ہو اور اسلامی کلاہ آئین قانون پہ عمل نہیں عمل بلکل نہیں ہو رہا اور پاکستان میں بدقسمتی سے آئین قانون کے مطابق جو کہ پاکستان کا آئین قانون ہے تو صحیح مگر ایک غریب کے لیے ہے کسی طاقتور کے لیے نہیں ہے اور اس کی آڑ میں جب چاہتے ہیں طاقتور ہلکے اور ہلکوں میں بیٹھے لوگ تو وہ اس کی آڑ میں سزا تو اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دیتے ہیں مگر یہ آئین قانون حقیقی مجرم طاقتور مجرم تک پہنچنے سے کیوں دور رہتے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ سائفر جب بات کی جاتی تھی اور دو نیشنل سکورٹی کانسل کی میٹنگ میں ایک امران خانے چیر کی اور دوسری شباز شریف صاحب نے کی سائفر کے حوالے سے اور دونوں میں یہ کہا گیا امران کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی کہ نہ کوئی سازش ہوئی ہے اور نہ ہی عدم اعتماد کے لیے کوئی باہر سے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے مگر پھر بھی وہ بولتا رہا تو اس پہ ہاتھ کس نے ڈالنا تھا ادار انہیں ڈالنا تھا مگر اس وقت بھی جو طاقتور لوگ تھے جو دونوں موقعوں پہ کمیٹی کی میٹنگ میں ایک ہی لوگ تھے طاقتور انہوں نے سہولت کاری تو دی مگر انہوں نے قانون آئین کے مطابق ہاتھ نہ ڈالا اور مجھے یہ کوئی بتائے کہ پاکستان کے خلاف آئین توڑنے کے خلاف آرٹیکل سکس لگتا ہے آئین کس کا ہے ریاست کا اور ریاست پر جب کوئی وار کرتا ہے اس کو کمزور کرتا ہے اس پر حملہ عبر ہوتا ہے اس کے اخلاف سازش کرتا ہے اس کے اداروں کے اندر بغاوت کے لئے اکساتا ہے تو پھر آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگتا اور کیوں نہیں لگنا چاہیے پھر مجھے یہ بتائیں دہشت گرد کس کو کہتے ہیں صرف سرحد پار سے جو آئے وہ آپ کی تنصیبات پر حملہ کرے اس کو کوئی پاکستانی کرے گا تو اس کو سیاستدان کہو گے یہ نہیں ہو سکتا اور پھر میں یہ کہوں گا کہ دو ہزار ستارہ اور سائفر اس کے کردار تقریباً ملتے جلتے ہیں اور جن کا کام تھا جن کے مقاصد تھے کوئی اکسٹنشن لینا چاہتا تھا کوئی فیوچر میں آرمی چیف پڑنا چاہتا تھا کوئی کسی ادارے کا چیف زیادہ دیر تک رہنا چاہتا تھا یہ کیا باتیں آج کسی سے پشیدہ رہ گئی ہیں کہ آج آزم خان کے انکشاف کی ضرور متاجی رہ جائے کیا آج اگر آزم خان کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ اس کی آڈیو تیس سے پہلے بھی آئی تھی تو آج اس نے کونسی نئی بات کر دی اس وقت کہا جاتا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر آڈیو بنا لی جاتی ہیں جوڑ لی جاتی ہیں آج اسی آڈیو پہ یقین کیا جا رہا ہے اور آج اگر اس پہ یقین کیا جا رہا ہے ایک آڈیو پہ جو سائفر کے حوالے سے ہے تو بھائی باقی آڈیو جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب دو کمیٹی کی نیشنل سکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا آپ چار شراب کی بوتلیں پکڑی جائیں اس پر از خود نوٹس لے سکتے ہیں آپ یہ تو کہہ سکتے آئے گا تو مجھے یہ بتاؤ کہ گاڑی کا رنگ یہ ہونا چاہیے تو کیا ریاست پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ایک سال سبہ سال ہو گئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں ریاستی اداروں کے خلاف ذین سازی کی جا رہی تھی ریاست کے خلاف ذین سازی نوجوانوں کی کی جا رہی تھی یہ کہہ کر کہ احساس محرومی جو آپ کا ہے آپ کمزور جو ہیں آپ بھوک ننگ میں ہیں جو کرزوں میں لدے ہوا ہے پاکستان جو وہ غلام ہونے کی وجہ سے ہے اور فلان ریاستوں کے غلام ہیں آپ کے ادارے بھی آپ کو غلام رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور پھر جب اس غلامی سے خود ساختہ غلامی اور خود ساختہ انقلاب نکالنے کے لیے ذین سازی کی جا رہی تھی تو اس کی کوک سے نو دس مئی نکلا نو دس مئی کا سیاہ دن نکلا اور پھر نو دس مئی کے بعد بھی کیا کام رکا کیا اسرائیل نے آپ کے پاکستان کی حمایت کی یا پاکستان کو کمزور کرنے والے کی حمایت کی اس نے بتایا کہ ذلوکار علی بھٹو کا قتل ہو نواز شریف کو ہائی جکر بنا کر سزا دے دی جائے یہ انسانی حقوق کی خلا ورزیاں نہیں ہیں اس کو تاہیات بے گناہ ہوتے ہوئے ناہل کر دیا جائے یہ انسانی حقوق کی خلا ورزیاں نہیں ہیں بلکہ جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس نے پاکستان کی ہینٹ سے ہینٹ بجا دی اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو پاکستان کا آئین قانون یا اس کو نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں دو ماں سے اگر میری ریاست پوچھ رہی ہے کہ میرے پہ حملہ آور ہونے والوں کو سزا ملے گی کب ملے گی کوئی جواب نہیں ہے تو پھر میں دو ہزار ستارہ کے کرداروں کو کٹہرے میں دیکھوں تو میری آنکھیں پھر دوکھا کھا رہی ہیں نو دس مئی کے ملزموں کو سزا نہیں مل سکتی سائفر ایک ایسا بیانیاں جو گھڑا گیا جو پاکستانی اور جہاں اور جس بلک میں انصاف کا قتل ہوتا ہے وہاں ایسا وائرس زہریلا وائرس سروائیو کرتا ہے پھیلتا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے قومیں متحد نہیں رہتی پاکستان کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے انصاف کے نام پہ اور انصاف وہ جو دو مہینے مجھے میرے سیاستدانوں کو تو چھوڑیں وہ تو ریاست پہ قربان ہوتے آئے مگر ریاست کسی سیاستدان پر قربان ہو جائے یہ نہیں امبرداش کر سکتے یہ کسی صورت ہونے نہیں دیں گے اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دیر صحیح مگر دیر صحیح آہستہ آہستہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ جان چکے ہیں کہ ہمارے سات کھیل دو ہزار ستارہ سے کیا کھیلا جا رہا ہے اور اس کے کردار کون کون سے ہیں مگر جو دس بیس فیصد نوجوان جس کی ذین سازی کی گئی ہے اس کو مایوس کر دیا گیا ہے کہ اب خونی انقلاب کے بغیر یا پاکستان کے اندر افرہ تفریق تفریق اور خانہ جنگی کے بغیر مسائل کا حل نہیں ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے پاس ایک طاقتور انجن ہے ایک بہت طاقتور انجن ہے خدا کے فضل و کرم سے جو صرف مسلم لیگ کو انتخابی کیمپین میں انتخابی نتائج ہیں ایک بڑی طاقت فراہم نہیں کر سکتا بلکہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انفرا سٹرکچر پاکستان کے انتظامی ڈھانچے پاکستان کے اداروں میں جو کمزوریاں آگئی ہیں جو معیشت تباہ ہو گئی ہے جو آج کے حالات ہیں اس میں وہ طاقتور انجن نباز شریف پاکستان کو آج بھی اس بھنور سے نکالنے کی پوزیشن میں ہے شرط صرف ایک ہے کہ برودی سرنگیں اس کی پٹری پر بچانی بند کر دی جائیں اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو برودی سرنگیں بچائی جاتی تھی نباز شریف کے ٹریک پر اس کی ترقی کے جو ٹرین تھی اس کے سامنے آج بچانے والے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نباز شریف ہی ایسا ایک طاقتور انجن ہے جو قوم کو جوڑ سکتا ہے جو معیشت کو سنبھالا دے سکتا ہے جو نو دس مئی کو چیرہ پاکستان کا دنیا میں مسخ کیا گیا اس کو پھر سے ساف کر کے دنیا میں ایک قابل عزت وقار دوبارہ سے حاصل کر سکتا ہے وہ نواز شریف انجن ہے جو ایک آزمودہ انجن ہے جس کو بار بار ازمایا جا چکا ہے جس کے ساتھ بار بار نائنصافیوں ہونے کہ باوجود بھی وہ مصبت سوچ سے اسی ٹریک پر پھر چڑھتا ہے پھر اتارا جاتا ہے پھر چڑھتا ہے پھر اتارا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چوتھی بار اب پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ عوام کی حمایت سے عوام کی خواہش کے مطابق ہم بھی مصبت رول ادا کریں تو پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے اور یہ قوم متحد ہو کہ اس ٹرین کو کمزور بوگیوں کو طاقتور انجن کے ساتھ جوڑ کے وہ اپنی منزل تک لے کے جا سکتا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ سارے فیصلے سارا انصاف جو ہے وہ ستمبر میں ہی ہوگا تو یہ اس سے بڑی پاکستان کی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی اگر مایوس ہو جائے قوم یا تمام فیصلے جو ہیں وہ جوڑ دیے جائیں انتظار کیا جائے ستمبر کا تو پھر اس سے بڑا ظلم جو ہے اس قوم کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف چند شخصیات کے گرد جو ہے ریاست کی تقدیر جو ہے وہ گھوم رہی ہو قوم کی تقدیر گھوم رہی ہو اور ریاست کو انصاف نہ دیا جا رہا ہو میں انشاءاللہ اس مایوسی کے عالم میں بھی اس پریشانی کے عالم میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہופ ہے ایک امید ہے اس طاقتور انجن نواز شریف سے قوم کو کہ انشاءاللہ جب چوتھی دفعہ نواز شریف وزیراعظم بنیں گے تو پہلے سال ڈیڑھ سال کے اندر انشاءاللہ سی پیک مکمل کریں گے اور سی پیک مکمل ہونے سے جو اس کے مقاصد تھے سی پیک شروع کرنے کے اور پایا تکمیل تک پہنچانے کے اس کے سمرات پاکستان کو جب ملنے شروع ہوں گے تو پاکستان کے اندر دو سال کے اندر خوشحالی جو ہے وہ پاکستانی قوم کو نظر آنا شروع ہو جائے گی بہت شکریہ دیکھیں نواز شریف تو دو ہزار اکیس دسمبر اس وقت سے پاکستان آنے کے لیے بیتاب ہیں مگر بدقسمتی دیکھیں کہ جب نو دس مئی کو ریاست پر حملہ ہو اور ریاست کو انصاف نہ ملے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو ہزار ستارہ کا تسلسل آج بھی قائم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ستمبر میں ریاست کو انصاف ملے گا ستمبر میں مجرم جو ہیں کٹیرے میں آئیں گے ستمبر میں دو ہزار ستارہ کی جو نائنصافی ہیں اس کا مدابہ ہوگا تو یہ کیسا پاکستان کا آئین ہے قانون ہے انصاف کے کیا یہ تقاضے ہیں کہ سارے کام ستمبر میں ہونے ہیں جو اس نے بیانیاں بنایا جھوٹ تھا جو نو دس مئی کو اس نے کیا انتہا کر دی اس کے باوجود بھی اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ جناب ایک پاپولر لیڈر ہے یہ اس کے فالور ہیں اس کے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہیں بے شک وہ مگر اس کے ساتھ ہیں تو کیا شیطانوں کے ساتھ کیا وقت کے یزیدوں کے ساتھ کچھ لوگ ہوا نہیں کرتے مگر پاکستان جیسے ملک پر حملہ کرنے کے باوجود اگر کوئی اس کو کہے کہ یہ لبرل ہے ایک فیس اس کا وہ ہوتا ہے اگلے لمحے وہ کہتا ہے جو مذہبی ٹچ دو اگلے لمحے وہ کسی اور کا عالا کار بنتا ہے یہ سارا جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہر ایک کے لمحے میں ہونے کے باوجود اس پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا سکتا اور یاد رکھیں جب تک پاکستان کے اندر سلطان رائی زندہ ہے اور سلطان رائی جیسے مقال میں سلطان رائی جیسی بڑھ کے جب تک چلتی رہیں گی وہ اچھا کرتا تھا برا کرتا تھا مگر اس کی بھی فالونگ تھی اسی طرح آج عمران خان ہو وہ الطاب حسین ہو وہ طہر القادری ہو اس کا حصہ مقدر جسہ جتنی بھی فالونگ ہے یقینا ہوتی ہے مگر کیا اس چند فیصد لوگوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو برباد ہونے دیں نہیں ہو سکتا اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وائرس اگر یہ سازش مکمل طور پر ختم کرنی ہے کہ دبارہ نو دس مئی کا واقعہ پیش نہ آئے تو اس کو گرفتار کر کے آئین قانون کے مطابق سزا موسیقی موسیقی